بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور طفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالی کے کرم فضل اور رحمت سے ہمیشہ بات بنتی ہے کوشش کریں ہمیشہ ہماری زبان اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہمیشہ تر رہیں شبار المعظم کا مبارک مہینہ جاری اور ساری ہے اور کل کی جو شب ہے منگل کے شب وہ شب رات ہوگی شب رات کی رات اور پندرہ شبان کے روزے کی بڑی فضلت ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بے حد پسند فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ پندرہ شب کو روزہ رکھو اور غلاموں کے لئے اور چانے والوں کے لئے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہی ہے سب کچھ ہے اس مبارک رات میں یہ عبادت والی رات ہے رب کو رازی کرنے والی رات ہے رب کا ذکر فکر کرنے والی رات ہے مگر شیطان بھی انسان کا کھلا دشمن ہے یاد رکھیں جس طرح اس مبارک رات میں ایک نیکی ہزاروں نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے ایک نیکی کریں ہزاروں نیکیوں کے برابر سواب ملتا ہے اسی طرح اگر ایک گناہ کریں گے تو وہ گناہ بھی بھی ہزاروں کی تداد میں آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور اس مبارک رات کا سورج غروب ہونے سے سورج طروح ہونے تک رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے جب رب کی رحمتوں کا نزول ہو اس کے کرم فضل رحمت کی بارش ہو رہی ہو تو کیا رب کی نہ شکری کر کے رب راضی ہوگا یا رب کی اس نعمت کا شکر ادا کر کے رب راضی ہوگا اس کا ذکر کر کے تلاوتِ قرآن میں جید کر کے درود و سلام پڑھ کے فرض نماز کے بعد نوافل پڑھ کے وہ رب راضی ہوگا یا جو ہم ایک برے فیل کی طرف چلے جاتے ہیں شیطان نے جس طرح اپنے رب کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور نہ شکری کا مرتقب ہوا کہ اس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا عبادت کرتا رہا سجدوں پہ سجدے کرتا رہا مگر صرف ایک نافرمانی کی تو راندہ درگاہ ہو گیا تو کیا ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کی نہ شکری کر کے اس کے بارگاہ سے دور تو نہیں کر دیے جائیں گے اس پہلو پر ضرور گور کریں ادھر رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوں لوگ تلاوتِ قرآنِ مجید میں دھرود و سلام میں نماز میں مصروف ہوں اور آپ پٹاہوں کی آواز شدید اس کا ایک دب دبا اس مبارک شب میں رب کی عبادت کرنے والوں خدا کا ذکر کرنے والوں نماز پڑھنے والوں کے ذکر و عبادت میں کس درجہ خلل پڑھتا ہے انہیں تکلیف پہنچتی ہے کیا کسی مسلمان سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ادھر رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو اور ادھر مسلمان پٹا کے چھوڑ رہا ہو آگ کے انگارے روشن کر رہا ہو آتش بازی میں مصروف ہو خود تو ذکر و عبادت سے دور رہے اللہ کے جو بندے عبادت میں مشغول ہوں ان کی عبادت میں بھی خلل ڈالیں ڈبل ڈبل گناہ کما رہے ہیں کوشش کریں آتش بازی پٹاہے یہ بڑے گناہ کے کام ہے ان سے دور ہو جائیں اور گھر کے جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے نوجوانوں اور بچوں کو بھی اس شیطانی اور فضول کام سے سختی سے منع کریں اور اس نورانی رات کی قدر کریں شکر کرنے والے بندوں میں خود بھی اپنے بچوں کو بھی بہن بہنیوں کو بھی شامل کریں نہ شکری اور نہ شکری کر کے شیطان کے بھائی نہ بنیں یہ رات رحمتوں اور برکتوں سے اپنے دھامنوں کو بھرنے اور نیکیوں میں اضافے کی رات ہیں نہ کہ گناہ کر کے اپنے نامہ یا مال سے آ کرنے کی ہر سال سیکڑوں ایسے حادثات رو نماغ ہوتے ہیں وہ ایک الگ مصیبت ہے آپ بعد میں سنتے ہیں کتنے مکانات جلتے ہیں کتنی دکانیں نظراتش ہوتی ہیں کتنے مالی نقصنات ہوتے ہیں کتنے نوجوان اپنے زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ان پتاہ کی شکل میں آتش بازی کی شکل میں کتنے خوبصورت نوجوان جل کر موت کے گاٹ ادھر جاتے ہیں اور ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے کمیا ہوا مال بھی ناجیز اور حرام ہوتا ہے جس کا استعمال کرنا آخرت کا وابال ہے جبکہ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حلال کمائے اور اس کو اپنے بچوں کو کھلائے تو کوشش کیجئے کہ وہ لوگ جو آتش بازی اور پتا ہوں گے بڑی بڑی دکانیں لگا کر راتوں رات مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود بھی اس سے بچیں کہ جب کوئی آپ کی دکان سے لاکہ چھوڑے گا تو حصہ آپ کو بھی پہنچے گا یہ مبارک بابرکت رات رب کو رازی کرنے والی ہے ہمارے تمام دوز اخباب اپنے بچوں کو نوجوانوں کو اس چیز سے بچائیں اگر وہ کریں گے تو ان کے ساتھ گناہ میں شامل آپ بھی ہیں وہ آتش بازی کر رہے ہیں پتا ہے چھوڑ رہے ہیں پیسہ تو آپ نے دیا ہے آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں منع کیوں نہیں کیا آپ بھی پھر ان کے ساتھ اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے انہیں بٹھا کر سمجھائیں بتائیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا درس دیتا ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور یہ مبارک رات آتش بازی اور پتاہوں کے لیے نہیں ہے یہ رب کو رازی کرنے والی رات ہے رب کی عبادت کرنے والی رات ہے رب کو منانے والی رات ہے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب سے معافی مانگنے والی رات ہے تو اس ببرکت رات کے اندر بھی گناہ کر کے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنا مال زیعہ کر کے رب تعالیٰ کو خوش کرنے کے بجائے نراز مت کریں خود بھی بچیں اپنے دوست اخباب بہن بہنیوں اساتذہ اپنے اپنے شگردوں کو ضرور بتائیں اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں بتائیں اور ان فضولیات کاموں سے فضول کاموں سے انہیں بچانے کی کوشش کریں اگر آپ کی مخبت اور مخبت بری ترکیب سے انہیں سیدھا راستہ مل گیا ان چیزوں سے وہ بچ گئے تو جتنا عرصہ جتنی زندگی وہ سیدھے رستے پر رہیں گے آپ کو بھی مسلسل سواب ملتا رہے گا تو کوشش کیلئے روزہ رکھیں اور کل کی رات خوب رب تعالیٰ کو رازی کرنے کی کوشش کیلئے اپنے لئے اپنے چانے والوں کے لئے ملک پاکستان کے لئے خوب دل کھول کر دعائیں مانگیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظران خوب پیش کیجئے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک ورحمتın ب Whew صانتر